اسلام نحق اور باطل کی جنگ اور بہتر بھی تھے اور ہیں وہ زندہ ہیں بہتر نے اسلام کی دوبتی وکشتی کو بچا لیا آج اگر کوئی مسلمان ان حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے ہوگا میرے بھائی پوری طاقتیں پوری شیطانی طاقتیں جمع ہو گئیں مجھے برباد کرنے کے لیے مجھے مٹانے کے لیے تو کربلا کی اس مبارک سرزمین سے تم کو آواز آ رہی ہے اللہ تم کو وہ کان دے جو تم سن سکے وہ کربلا میں حضرت زینب کا اجڑا وہ خیمہ تم کو پکار کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں وہ کربلا کی مبارک سرزمین جس پر امام حسین کا اور عالی رسول کا خون گرا وہ شہزادوں کا خون ان کی شہادت ان کی روحیں تم سے پکار پکار کر کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنے نانا جان کے دین کے لیے ہم نے اسلام کے لیے حق کی سربولندی کے لیے بہتر تھے ہم نے دین کی ڈوبتیوی کشری کو بچایا اور آج تم اتنی بڑی تعداد میں اس جگہ پر ہو جہاں پر ہمارے نانا جان نے کہا کہ مجھے اس جگہ سے تھنڈی ہوا تھی ڈرنا نہیں موت ایک دین آنی ہے یاد رکھو کوئی بچنے والا نہیں ہے کوئی دو مرتبہ نہیں مرے گا جس دن تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے تمہارا ڈر تمہارا روب ان تاختوں میں ان کی دلوں میں پہنچ جائے گا جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اپنے دیش شریف میں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے اطراف میں جمع ہو جائیں گے جیسا کوئی دفتر خان کے اطراف جمع ہوتا ہے آج ایسا ہی ہو رہا ہے مسجد یقصہ ہمارے پاس نہیں ہے بیت المخدس ہمارے پاس نہیں ہے اور جو کوئی بھی شہزادے بیٹھے ہیں نام کے شہزادے غلام ہیں امریکہ کے ان کو زام ہے اپنی دولت پر مگر ان فلسطینیوں کی آہیں ان کو سنائی نہیں دیتی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے شیعہ سنی کے نام پر مٹ رہے ہیں لوگ اپنی جانوں کو خربان کر رہے ہیں فلسطین میں مگر کسی پر جو نہیں ریکھتی دھلکتا وادلی نہیں ہے لڑائی ہو رہی ہے کہ مولود منانا یا نہیں منانا فاتحہ دینا یا نہیں دینا اور ہم کو مٹانے کی پوری تیاری دشمن کر رہا ہے میرے بھائی اپنے اپنے اخیدے پر رہو فقر سے رہو مگر یاد رکھو ہماری منزل کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا ابجیکٹیو کیا ہے کس لیے ہم اس دنیا میں آئے اور جب خبر میں جائیں گے تو کیا سوال ہوگا حشر کے میدان میں آئیں گے تو کیا سوال ہوگا اور یاد رکھو جب حشر کا میدان ہوگا تو کیا سوال کیا جائے گا اور پھر کیا آمال کہاں کے آمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے رسول دنویسی کو صرف یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے مجھے یقین اپنے آمال پر نہیں مجھے یقین آخا کی شفاعت پر ہے مجھے معلوم کہ شاید میرے روزیں میرے نمازیں میری عبادتیں ناقبول ہو مگر میرا اٹوٹ یقین آخا کی شفاعت پر ہے